اسلام علیکم ناظرین براہ نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین چینچی رکشہ جو ہے اس پہ پابندی آیت کر دی گئی ہے پابندی جو ہے وہ آیت ہونے کے بعد تیس دن کی محلت دی ہے تیس دن کے بعد تمام بڑے شہر جو ہے وہاں پر چینچی رکشہ بند کر دی جائے گا پہلے مرحلے میں دوسرے مرحلے کے اندر یوں ہوگا کہ دیہاتی علاقے اور چھوٹے شہر جو ہیں وہاں پر پنجاب کے چینچی رکشہ جو ہے وہ نہیں اب چلنے والا نہیں چلے گا اور ساتھ جو میریفیکچرنگ کرنے والی جو ورکشاپس ہیں یا جو کارخانے ہیں ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر ٹریک ڈاؤن ہوا ہے اور تیس دن کی محلت دے دی گئی ہے کہ تیس دن ہے آپ کے پاس تیس دن بعد یہ بزنس اب آپ کو بند کرنا ہوگا سارے معاملے پر بات کریں گے کہ آخر یہ جو چینچی رکشہ ہے اس کی اوپر پابندی آیت کیوں کی جا رہی ہے یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہے اور وہ جو ڈرائورز حضرات اور وہ لوگ جو اس جو کاروبار سے وابستہ ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں جن کو پتا ہے اور بہت سارے تو ایسے جن شاید اس معاملے سے ناعلم ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ خبر بہت اہم ہے آخر حکومت نے ایسا کیوں سوچا کہ چینچی رکشی کے اوپر پابندی جو ہے وہ آئیت کرنی پڑے اس حوالے سے نگرہ وزیر ٹرانسپورٹ جو ہیں ابراہیم مراد انہوں نے تیس دن کی محلت دی ہے تیس دن کا وقت دیا ہے کہ بھائی یہ کاروبار چھوڑے کوئی اور کام کرنے تیس دن بعد جو چینچی رکشہ ہے وہ نہیں چلے گا تمام بڑے شہروں میں پہلے مرحلے میں چینچی رکشہ جو ہے وہ بند ہوگا جس کے بعد دوسرے مرحلے میں تمام چھوٹے شہر اور دھیاتی علاقوں میں چینچی رکشہ جو ہے اس کے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی اور چلانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا بنانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا جو افراد یہ بنا رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کے حکمات جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں اب اس سارے معاملے پر بات کریں گے اور آغاز میں آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی آنے والی جو لیٹس اور بریکنگ نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی طرح ہم شیئر کرتے رہیں تو بات کریں گے چینچی رکشہ کی چینچی رکشہ کے اوپر پابندی آخر کیوں آئت کی جاری ہے پہلے اس پارے میں بات کر لیں جس کے بعد آگے چل کے مزید ڈیٹیلز میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں وہ بہت ضروری ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں چینچی رکشہ آئے روز حادثات میں مطلب سامنے آ رہے ہوتے ہیں چینچی رکشہ کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہو رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے چینچی رکشہ کے نہیں ہر چیز کے حادثات ہوتے ہیں لیکن اگر ہم نے لیے گئے عداد و شرمار کے مطابق وہ سب سے زیادہ منجاب میں جو ٹرافک حادثات ہوئیں ان میں چینچی رکشہ کے زیادہ حادثے تھے موٹر سائیکل دوسرے نمبر پر موٹر سائیکل تھا لیکن سب سے پہلے پہلے نمبر پر جو ہے وہ رکشہ جو ہے وہ زیادہ مختلف حادثات کا باعث بنا بہت سارے مطلب اگر ہم صرف آپ سرچ کر لیں فیس بک پہ سرچ کر لیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو بے شمار حادثات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اب ہوا کیا یہ معاملہ کیا ہوا اصل میں سب سے اہم چیز کیا تھی اگر ہم صرف لاہور شہر کی بات کریں تو لاہور شہر میں اسی ہزار سے زائد یعنی ایک لاکھ نوے ہزار کے قریب جو ہے وہ چینچی رکشہ جو ہے وہاں پر چل رہا ہے اسی طرح فیصل آباد یا باقی جو شہریں وہاں پر بھی چل رہا ہے چھوٹے شہروں کی بات کریں تو ہر چھوٹے شہر میں بھی چینچی رکشہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن ہو کیا رہا تھا کہ چینچی رکشوں پہ جو ڈرائیور ہے جو چلا رہے تھے اس میں اس میں کیا تھا کہ بہت سارے تو وہ افراد تھے جو کاموبر افراد تھے ٹھیک ہے دوسرا کیا تھا کہ جو چلا رہے تھے ان کے پاس لائسنس ہی نہیں تھے پہلی بات تو آگے لائسنس نہیں تھے ریجسٹر نہیں تھے پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ صرف لاہور شہر کے اگر ہم بات کریں تو اسی ہزار سے زائد رکشہ چل رہے ہیں جس میں صرف جو ہے وہ ماہ مشکل بیس ہزار ریجسٹر ہوں گے باقی کوئی ریجسٹر ہی نہیں ہے کوئی ریسٹریشن نہیں ہے بغیر نمبر پلیٹ کے بغیر کسی کاغذات کے اور یہی حقیقت ہے یہی سچائی ہے اچھا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ بھی وجہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کروں گا بڑی اہم چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اب ریجسٹر کیوں نہیں تھے یہ بھی ایک سوال ہے کہ ریجسٹر کیوں نہیں ہو پائے اچھا اس پہ وہ کیا رہا ہے کہ ایک تو رکشہ ریجسٹر نہیں ہے دوسرا اب جو رکشہ یونین والے یا رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس پہ ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ کل وہ ان سے جا کے بات بھی کریں گے اور اس پہ جو ذلعی انتظامیہ اس سے بھی بات کریں گے مختلف شہروں کی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ریجسٹر کیوں نہیں تھے ریجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کسٹوں پہ نکلوائے ہوئے تھے کسٹوں پہ نکلوائے ہوئے تھے کاپی گاڑی کی ساری چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ رکشے کی کاپی وغیرہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ جس جو ڈیلر ہوتا تھا جس نے رکشے پہ قرائے پہ دیا ہوتا تھا وہ اس کے پاس ہوتے تھے وہ کہتا تھا بھائی جب میرے کسٹیں پوری ہوں گی تب میں تمہیں اجازہ دوں گا کہ تم اپنے ریجسٹرڈ کروا سکو ایک یہ فیکٹ بھی تھا اب کیا ہے لیکن اس میں دیکھیں حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ رکشہ چلا رہے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے کاروبار آپ کر رہے ہیں یہ کاروبار ہے بزنس ہے وہ آپ نے کرنا ہے ہاں یہ ضرور آپ کہیں گے کہ جی غریب جو ہمارے رکشہ ڈریورز ہیں وہ کہاں جائیں گے متبادل کاروبار آپ کو کھنا پڑے گا ہاں اگر آپ رکشہ ہی چلانا چاہتے ہیں پھر آپ آٹو لینے آٹو رکشہ لینے آٹو رکشوے میں بھی مطلب ایسے رکشوے آئے ہوئے جو آگے بھی سیٹس ہیں اس کی پیچھے بیک پہ بھی سیٹس ہیں وہ رکشہ چلائیں دوسرا سب سے اہم مسئلہ کیا تھا جو رکشہ جو ڈریورز اور یہ میں کئی تفاہ مطلب میرے خود زہر میں آیا کہ مطلب یہ اچانک جب پابندی آئے تو ہوگی پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا کچھ غلط کرتے ہیں رکشوں پہ سوار ہیں رکشے کو انہوں نے جہاز بنایا ہے فل سپیڈ میں چلائیا ہے کسی کے سامنے سے ٹکرا رہے ہیں ہاتھ سے ہو رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے نہ ہی اپنا رکشے کے کوئی کاغذات ہیں کوئی بیجسٹرڈ ہے اور نہ کسی رکشے کے اوپر جو سوار ڈریور ہے وہ چلانے والا ہے اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے اور پھر اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا کہ آئے روز ہاتھ ساتھ آئے روز ہاتھ ساتھ تو اس کی وجہ سے اب یہ اقدام جو ہے لینا پڑا یہ قدم اٹھانے کے لیے کئی بار گورنمنٹ نے ظاہر ایسی بات ہے سوچا ہوگا کہ لوگوں کا اتنے سارے لوگ ہیں ان کا روزگار ہے لیکن مجبوری مجبوری جب ہو کہ ہم نے لوگوں کی جانے بچانی ہیں یہ جو لوگ اسے تیار کر رہے ہیں اس کی جو منفیکچرنگ کر رہے ہیں وہ بھی غیر قانونی طور پر کر رہے تھے وہ بھی یعنی کہ غیر قانونی طور کے اوپر اس کی منفیکچرنگ جاری تھی لوکلی لوگوں نے جو ہے وہ ورکشاپس کے اوپر چینچی رکشے جو ہے وہ تیار کیے جاتے تھے اس لیے حکومت نے جو ہے وہ اب پابندی کا اعلان کر دیا بقاعدہ طور پر اور تیس دن یعنی یہ جو دسمبر چل رہا ہے یہ آپ کو مولت ملی ہے دسمبر کے اندر آپ اسے سیل کر کے اس کے متبادل کوئی دوسرا دوسرا رکشا لے لیں آٹو رکشا لے لیں آٹو رکشا پر تو پابندی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک آٹو وہ آیا ہو ہے جس کے اندر تین آگے اور تین پیچھے یعنی چھ سواری ہیں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کیوں مشورہ دے رہا ہوں ہماری اپنی عوام ہیں لوگ ہیں ہم آپ کو مشورہ دینے وہ رکشا جو ہے اس کا استعمال کریں کیوں کیونکہ اور ہاں دیکھیں لائسنس ہونا بہت ضروری اگر میں بات کر رہا ہوں میں اس فقط میں کہوں جی میں جنرلسٹ ہوں میں صافی ہوں میرے پاس اپنے پاس لائسنس ہے اور مطلب مجھے جب جس دن میں نے موٹر سائیکل چلانا شروع کیا تھا میں نے سب سے پہلے اپنے لائسنس بنوایا موٹر سائیکل چلانا یہ کار چلانا سب سے پہلے لائسنس بنوایا پھر آپ جو ٹریفک کے قوانینیں اس کے اوپر عمل درامت کو بھی یقینی بنائیں اگر آپ ٹریفک کے قوانین جو ہیں اس کے اوپر عمل درامت کو یقینی نہیں بناتے دیکھیں حادثات ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کے ٹریفک کے رولز کے اوپر جو عمل درامت تو کریں نا اگر آپ اس کے اوپر نہیں ہوتے آپ اس کے اوپر مطلب غفلت کا مظہرہ کرتے ہیں اور چینچی رکشوں پہ جو سوال ویورز وہ آپ کو پتہ ہے یہ مجھے کچھ کہنے کے ضرورت نہیں آپ لوگ خود سمجھدار ہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ وہ بجوہات تھی جس کی وجہ سے آخر حکومت نے پھر پابندی کا اعلان کر دی اور اب پابندی کا اعلان ہو چکا ہے مینیفیکچرنگ کرنے والے جو کارخانے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں فیصل آباد میں بھی کاروائیوں ہوئی ہیں اور مزید کاروائیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی تیس دن کا وقت ہے چھوٹے پہلے مرلے میں پڑے شہروں میں دوسرے مرلے میں مطلب آپ یہ لگا لیں کہ پہلے مرلے میں تیس دن بعد کاروائی شروع جائے گی آپ اسے ایک مہینہ آگے کر لیں تو دوسرے مہینے کے اندر چھوٹے شہروں میں بھی کاروائی شروع جائے گی اور یہ کاروائی ہوگی جو لوگ یہ سوچے ہیں کیا ہوگا کچھ نہیں یہ تو ابھی آپ کیونکہ مجھے تو پتہ ہے میرے پاس سو ساری نیوز آ رہی تھے جو اس میں ڈیویلٹمنٹ ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ فیصل آباد میں کاروائی بھی ہوئی ہے سیل بھی ہوئی جہاں پہ یہ رکشے تیار کیے جا رہے تھے تو رکشے نہ اب بنیں گے نہ تیار ہوگے اور نہ مارکیٹ میں آئیں گے یعنی کہ ایک بات تو فائنل ہو گئی کہ آپ نئے رکشے نہیں آئیں گے کیونکہ رکشوں کی بھرمار ہو چکی ہے غیر قانون طور پر بنایا جا رہے ہیں ریجسٹر نہیں ہے لائسنس نہیں ہے چلانے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ ہاں روزگار کی اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں روزگار آپ آٹھو رکشل نہیں ہیں آپ تھوڑا سا کوپریٹ کرنے کی کوشش کریں غفلت اور آئے روز چینچی رکشوں کے ہاتھ ساتھ کے باعث یہ پابندی آئت کی گئی ہے اس میں پروگرام بھی کریں گے رکشے ریورز جو ہیں اسے بھی بات کریں گے مینیفیکشنگ والوں سے بات کریں گے لیکن حکومت سے سب سے پہلے بات کریں گے اور ساتھ آپ کے ساتھ جو عداد و شمار ہے وہ بھی حادثات کر رکھیں گے پھر فیصلہ آپ کے جئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ چینچی رکشوں کے کتنے حادثات ہوتے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آئے روز اتنے حادثات اتنے حادثات اتنی قیمتی جانے زائے ہوتیں یہ وہ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے اور ساتھ آپ کو جو نیوز تھی اس حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں کیونکہ بڑی محنت کرتے ہیں ہم لوگ آپ کے لیے جو نیوز ہیں لیٹس نیوز ہیں بریکنگ نیوز ہیں ایکسکلوسف جو نیوز ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصل افضائق لیے چینل کو سسکرائب کریں اور فیس بک پہ ہمیں فالو کریں فیل وقت کے لیے اتنے ہی بہت شکریہ اللہ حافظ